ہماری کم کیسے آپ سب لوگ میت کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے نیو ریسپی ہے سالہ پٹائٹو بہت مزے گئے یہ بنیں گے آلو ان میں سالات ٹلتا ہے جو جو آپ کو سالات میں پسند ہے وہ سب آپ لوگ کٹ کے ایک سائٹ بیک لیں تو اس طرح سے آلووں کے کٹنگ کر لیں تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کے طرف جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں بل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو بھی نوٹیفکیشن آپ کو ایزی نی میل سے کرتے چلتے ہیں اپنی دیشکی کی طرف ہم نے تھوڑا سا پیاز کٹا پورا پیاز نہیں تھوڑا سا پیاز کٹا اور ہم نے آدھا کپ اس میں اوئنگ ڈالا یہ آپ کی کونٹیٹی کے حساب سے ہے اگر آپ بہت زیادہ بنا رہے ہیں تو اس کے حساب سے آپ کو ایک کپ یا خاک کپ بھی زورت ہوگی اب اسے لائٹ گولڈن کریں گے جیسے ہی پیاز لائٹ گولڈن ہوتا ہے تو اس میں آلو ایٹ کر دیں گے تو لائٹ گولڈن ہوتا ہے تو پھر میں واپس آتی ہوں پیاز لائٹ گولڈن ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے آلو سارے کے سارے آلو ایٹ کر دیں گے آلو کو کور کر کے پکانا ہے میں نے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا صرف آئل میں پیاز براؤن ہوتا ہے اس میں آلو ایٹ کیے اور اس طرح سے میں پکا رہی ہوں ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ نے تھوڑی در اسے پکانا ہے تو چلیں آپ کو چیزیں ساری بتا دیتی ہیں جو جو اس میں ڈالنا ہے یہ ہیں سارے کے سارے مسالے مطلب سپائس اور سیلڈ جو جو آپ کو پسند ہے وہ آپ اس میں ڈال جکتے ہیں تو یہ ہے چکن پاوڈر حلدی لال میچ اور یہ لسن کا پاوڈر یہ ہے گھٹا ہوا دھنیا اس کو زیادہ آپ نے پاوڈر نہیں بنانا ہلکا سے صرف اس کو آپ نے کھوٹنا ہے یہ فریش لسن ہے اس کو میں نے چوب کر کے رکھ لیا اور یہ نمک ہے یہ چیزیں اس میں ڈالیں گی اگر آپ کے پاس یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو آپ اس میں لال میرچ نمک اور کالی میرچ اور سکر دنیا ڈال کے فریش لسن ڈال کے بھی اچھے سے پکا سکتے ہیں اچھے سے بنانا ضروری ہے تو یہ آپ نے ڈالنا ہے پیاس کو میں نے چوب کر لیا اور یہ ٹماٹر ہے کھیرہ ہے اور اس میں سبز مرچ بھی کٹی ہوئی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آرہی یہ سب کچھ ہے اور دھنیا بھی ہے دھنیا میں لاسٹ میں ڈالوں گی اور سیکنڈ پروسس اس کا یہ ہے کہ جو دھڑا مرچ ہے وہ ہم نے اپی ڈالنی ہے جیسے کہ آلو آئل میں فرائے ہو رہے ہیں تو اب ہم اس میں ایک چمچ بھر کے دھڑا مرچ کا ڈال دیں گے آپ کو آلو دکھا دوتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں تم کا لالو میں تھوڑے سے یہ فرائے بھی ہو گئے ہیں اب میں اس میں ڈالوں بھی بڑھا لیں یہ آپ نے اپنی قوانٹیٹی کے حساب سے ڈالنا ہے زیادہ آدوں میں تو زیادہ ڈال جائیں تھوڑے ہیں تو تھوڑے یہ تھوڑی سے اس میں فرائے ہو جائے بہت ہی مزے کا اس کا ٹیسٹ آئے گا ٹھیک ہے یہ ڈال کے اس کو مکس دالیں ایک سے دو منٹ آپ نے مرچ ڈال کے اس کو پکانا ہے ابھی آپ کو اچھے سے اس کا کلر نظر نہیں ہا رہا سارے سے سارے ہی سپائس ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ ڈالنے کے بعد اس کو مکس کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو اب میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا پانی تاکہ جو مسالیں ہیں اس میں اچھے سے پک جائیں تو یہ دیکھیں یہ ڈالنے کے بعد اس سے مکس کریں لوڑ ریکھیں ہمیں اسے کور کر رہی ہوں 5-6 منٹ تاکہ ڈالوں اچھے سے گھر ڈے تو 5-6 منٹ کے بعد پھر آپ سے ملتی ہوں چیک کرواتے ہیں کہ کتنا سا سالن ہمارا ریڈی ہوا ہے سالن اچھے سے یہ بہت جلدی بن جانے والا اور بہت تیسٹی بہت یونیک سالن ہے تو یہ پس چکا ہے اب ہم اس میں سیلر ڈائٹ کریں گے اور اگر آپ چاہیں اگر آپ نے دو ٹائم اس کو کھانا ہے تو آپ اس کو ہاف الگ کریں ہاف میں سیلر مجھ کر لیں ہاف کو سیلر کرتے رکھیں تاکہ جب نیکس ٹائم آپ اسے کھانے لگے تو آپ اس کو سیلر کو دوبارہ سوس میں ایڈ کر کے کھا دیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں جو میں نے ہاف ہاف کر لی گیا سارا کا سارا سیلر یہ تھا یہ آنین اور یہ چیزیں میں نے علیدہ علیدہ کر لی ہیں جو میں بعد میں ایڈ کروں گی یہ ابھی میں آپ کو ایڈ کر کے دکھاتی ہوں اور کتنا مزے کا اس کا مطلب ویو ہو جائے گا ہمارے سالن کا وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اور کھا کے بھی بتاؤں گی کہ کتنے مزے کا خوشبو تو بہت ہی آلا آ رہی ہے تو چلیں یہ میں ایڈ کرتی ہوں اس میں آلووں میں بند کر دیا ہے سارا سکر سارا ہم نے اس میں ایڈ کر کے آپ اسے مکس کر لیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کرتے ہیں بہت خوبصورت ساتھ ساتھ تھوڑا سا مدھنیا بھی ڈالتی لیا تھا یہ دھنیا اٹ کریں تو اب میں آپ کو ڈیش آٹ کر کے دکھاتی ہوں بہت خوبصورت بہت مزے دار بہت سمپل اور بہت تیسٹی بہت ایزی یہ آپ کا ٹائم بھی سے سیو ہو جائے گا اور یہ بہت ہی تیسٹی بنتا ہے مزے دار پٹیٹو سالن میرا بالکل ریڈی ہے آپ لوگوں نے اسے ضرور ٹرائے کرنے اور آپ ٹرائے کریں گے تو بعد میں مجھے دعائیں بھی دیں گے کہ بہت ایزی ریسی بھی بتائیں اور بہت ٹیسٹی دیں کتنے مزے کی لگ رہی ہے اسے ضرور ٹرائے کریں ٹرائے کر کے مجھے فیڈبیک دیں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں جنہوں نے نہیں کیا آپ کے سبسکرائب سے ہی میں مجھے اچھا لگتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں کوئی اچھے اچھے آپ کے لئے ریسی پیس نکر ہوں تو پلیز سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ایزی لینے سکیں تو اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں گا اللہ حافظ